نمسکار دوستو سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈیفینس نالش میں دوستو ڈیفینس دیکٹر سے جو خبر نکل کے آئے ہیں واسطوں میں میں آپ لوگ کو بتا دوں یہ آپ کو بہت ہی زیادہ خوش کرنے والی ہے دوستو کیونکہ آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی بھی سب سے زیادہ ہتھیار کھریدنے والا دیس ہے تو وہ ہے بھارت ابھی اس ٹائم تو دوسرے نمبر پہ چلنا ہے لیکن بیچ میں وہ پہلے نمبر پہ آ گیا تھا تو یہاں پہ پہلے اور دوسرے کا پائیدان بھارت چڑھتا اترتا رہتا ہے ہتھیاروں کو خریدنے کو لے کے دوستو یہاں پہ اگر دیکھا جائے گا تو بھارت کب آدمی نربھر بھارت بنے گا ہتھیار کو لے کے اس چیز کو سبھی کو ایک ٹینسنسی بنی رہتی ہے اور سبھی یہاں تک کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی بہت ہی تیجی سے ایسا ابھیان چلا بھی رہی ہے کہ آدمی نربھر بھارت بنتا جائے لیکن دوستو ایسا بلکل ہو بھی رہا ہے دوستو ایسا کیا ہوا جو میں اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دیکھیں آج میں اس ٹاپک پہ بات کروں گا سچ بتاؤں آپ کو بہت زیادہ ہیپینس فیل ہوگی اس ٹاپک کو سننے کے بعد دوستو پہلے تو آپ لوگ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پس کر لینا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے کیونکہ دوستو اس چینل میں پڑھے دو ڈیفینس لیٹر ویڈیو آپ لوگ کو دیتا ہوں تو دوستو چلیے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی بات ہے دوستو یہاں پہ ہم سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ایکسپلین کر کے بتاتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پہ پورے ورڈ میں ایک سو نبی پلس کنٹری ہے جس میں سے دوستو لگ بگ سو سے ایک سو تیس دیس دنیا میں ہتھیار کھریدتے ہیں انہیں کوئی نہ کوئی ہتھیار چاہیے ہی کیونکہ ان کے جو پڑوسی دیس ہیں وہ ان پہ ہر دم ایک دسمن کی نجر یہ سے دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے ان دیسوں کو ہتھیار چاہیے ہی چاہیے اور جو بچے ساٹھ پلس دیس ہیں ان کو زیادہ ہتھیار کی جرورت نہیں ہوتی لیکن دوستو جو سو سے ایک سو تیس دیس ہیں ان کو ہتھیاروں کی جرورت چرور پڑتی ہے ہر سال اور یہاں پہ بھارت کے اگر بات کی جائے گی تاہیے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ اس میں بھارت کا کیا وینیفٹ ہونے والا ہے دیکھیں دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دو ہزار چودہ سے بھارت ایک ابھیان پر لگا ہے آتمنی نربھر بھارت مطلب وہ سیلف ڈیپینڈ ہونا چاہیتا ہے سبھی چیتروں میں اور خاص کر ہتھیاروں کے چیتر میں بھارت اپنی روچی زیادہ دکھا رہا ہے تو پچھلے پانچھے ورسوں سے بھارت کی گورنمنٹ اس چیز پر بہت ہی تیزی سے کام کر رہی ہے ڈیفینس کے ماملے میں آتمنی نربھر بننا اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کی بھارت نے اپنے جو بڑے بڑے ہتھیار ان کو بیچنے کے لیے بھی کہہ دیا ہے جیسے کی برمبھوس مسائل آکاس مسائل ڈیفینس سسٹم اور بھی بھارت کے کئی ایئر ڈیفینس سسٹم ہے جن کو بھارت بیچنے کے لیے کہہ رہا ہے اور تیجس فائٹر جیٹ کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے گا تو بھارت ان کو بیچنا چاہتا ہے لیکن دوستو بھارت کی جو لسٹ نکل کے آئی ہے اس میں 84 ایسے دیس ہیں جن دیسوں کے پاس بھارت کا ڈیفینس سمان پہنچ چکا ہے پچھلے پانچ ورسوں میں دوستو آپ لوگوں کو میں نے بتایا 130 دیس زیادہ سے زیادہ 130 دیس ہیں جو ہتھیار کھردتے ہیں جس میں سے 84 دیسوں کے پاس بھارت کا ڈیفینس ہتھیار پہنچ چکا ہے ہاں یہاں پہ یہ بات جرور ہوتی ہے کہ ابھی کوئی بڑے ہتھیار نہیں گئے ہیں لیکن دیکھیں دوستو میں آپ لوگ بتا دوں چھوٹے ہتھیار گئے ہیں جیسے کی بولیٹ پروف جاکیٹ ہے لانچر ہے لائٹ ویٹ تارپیڈو ہے سیل ہے ان سب چیزوں کو سیل کیا گیا ہے بیچا گیا ہے ایکسپورٹ کیا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دوستو بون بون سے سمدر بھرتا ہے تو ابھی بھارت کی طرف سے یہ ڈیفینس کی جو چیزیں گئی ہوئی ہیں یہ اگر وہاں پہ بسواث قائم کریں گے تو بھارت کے لئے آپ یہ مان لیجئے بہت ہی گولڈن چانس آگے ملنے والا ہے بھارت کے جو بڑے ہتھیار ہیں ان کو بھی آرڈر ملنے والا ہے دوستو آپ لوگ کو کیا لگتا ہے نیچے کمٹس باکس میں جائے کمٹس کر دیجئے ویڈو سمات کرنے سے پہلے آپ لوگ اس ایک چھوٹی سیل کوئیسٹ ہے اگر آپ لوگ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو نیچے ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے جائے فٹ اپر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویل آئیکن پر پرس کر لینا تاکہ ہماری ویڈو آپ تک سب سے بہلے پہنچ سکے تو دوستو چلتا ہوں ملتا ہوں نیچے ویڈو میں جائے ہیں جائے بھارت